اسلام علیکم مومنین حضرات میں سید علی جعفری سیکیٹری شیعہ کیمپینیونز آرگنائزیشن آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوا ہوں کل دو دن سے شوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہا ہے کسی فیس بک آئی ڈی سفیر خوم کے نام سے اور اس فیس بک آئی ڈی نے ایک شخص ملیہ سن آف نرس میا جو کی کندن پلی کا رہنے والا ہے اس کے بارے میں جو ہے ایک ویڈیو شایعہ کی ہے جس میں وہ کسی ایڈوکیٹ صاحب اور میرے والد سید حیدر حسین جعفری حیدر آزاد صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ حیدر آزاد صاحب نے وہاں پر اسے کہا تھا کہ وہ آشوخہ نہ بنا دیں گے اور ٹائلز لگوائیں گے ماربل فلورنگ کرائیں گے اور بعد میں کہا کہ اسے پانچ یا دس لاکھ روپے دیں گے آشوخہ نے کی تعمیر کے لیے سوسائٹی ریجسٹر کرنے کو آنے کو کہا اور انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی اور چنانچہ انہوں نے آشوخہ نہ نہیں بنایا اور وہ کوٹ میں کیس ہار گیا یہ اس کی بات چیز سے نکل کے آ رہا ہے میں نے پہلے سمجھا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ کہوں کیونکہ گجستہ سال سے مجھ پر یہ بہت تانتومتیں بانی جا رہی تھی میں اس سے پہلے بھی ایک کاؤنٹر دے چکا ہوں میں مناسب کیونکہ میرے والد پر آئی اب بات تو میں سمجھتا تھا کہ اس کا جواب پبلک کے منظر عام پر آئے کہ یہ ایک منصوبہ بن ساجش کے طور پر میرے خلاف اور میرے والد کے خلاف یہ پوسٹ ڈالا گیا ہے اس کے سلسلے میں میں نے آج پچیس اگر دوہزار اکیس کو چکٹ پلی پوزلی سٹیشن میں ایک کمپلینٹ ریجسٹر کروائی ہے ملیہ سفیر خوام پیج اور ان سب حضرات کے خلاف جنہوں نے اس پر بینہ معلومات کیے تحقیقات کیے کمنٹس کیے گالی گلوچ کیے اور میں نے پولیس سے درخواست کیے کہ ان کے خلاف ایٹی ایکٹ بلیک میلنگ ایکسٹوشن ڈیفیمیشن کے تحت کیس درج کیا جائے اور مجھے سائیبر کرائیم ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس نے تیخن دیا ہے کہ ان خاتیوں کے خلاف جلل جلل انکوائری کے بعد ایف آئر درج ہوگی اور ہم جو بھی اس کے پسے پردہ بھی لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کیس درج کریں گے یہ آپ کی خلاف جو آپ کا بیان ہے کہ آپ کی خلاف شاجر سے کی جارہی ہے تو ایسی کیا خاص وجہ ہے جو آپ کی خلاف شاجر سے کی جارہی ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پبلک میں ہوں گا کہیں نہ کہیں انوارمنٹ یا آپ کا ہو یا آپ کے والی صاحب کا جو آپ حیدر آزر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو شاہد کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ آپ کا نام باربار لیا جارہا ہوگا جی صاحب صاحب ایسا ہے کہ دو ہزار چودہ میں ہمارا خاندانی آشو خانہ ہے آشو خانہ شہزاد خاسم کنڈا مرگو میں اس کے تحافظ کے لیے میرے والد نے کمپلینٹ کی اس کی بھی لینڈ سیل ہو گئی تھی کچھ لوگوں نے کچھ سابقہ بورڈ میمبر کے ساتھ ملووز ہو کر ریجسٹرٹ سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کی تھی اس کے خلاف ہم نے کمپلینٹ کی ہائی کورٹ میں کیس جیتا ڈائریک مینجمنٹ لینے گئے اور میرے والد پر حملہ ہوا خاتلانہ حملہ ہوا وہ کیس ایٹیم ٹو مرڈر کا بی بی نگر پولی سٹیشن میں پینڈنگ ہے اس کے بعد مجھ پہ ڈبل پورا پولی سٹیشن لیمٹ میں دو بار حملہ ہوا یہ دو ہزار پندرہ سولہ کے واقعات ہے اور یہ لوگ آج اختیار پہ نہیں ہیں جو کل اختیار پہ تھے حملے کے وقت یہ اور آج کے کچھ لوگ جو اختیار میں ہیں یہ دونوں کولائیڈ ہو گئے اور مجھے ٹارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا اختیار میری طرف سے گیا یہ میندیزن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے دوسرا میری ترقی کو دیکھ کر بعض ابتہ مجھے ایکسٹوشن کے محرم سے پہلے فون آئے اگر پیسے نہیں دیئے تو آپ پہ خاتلانہ حملہ ہو جائے گا انٹرنیشنل نمبروں سے کول آئے اور اس کے اوپر بھی ہے کہ اے ف آئے ف آئے نمبر ۱۹ۆ۲۷۱۰۹٠۶۰� começ کی ہے تیس ٹاؤی ٹائیو Belgianٹ سڈ Anders اور ۱۹۶۹ Facebook ۲۹۶۶۹۰ ا�� ۱۹۶۶۹۶۶۹۲۰ शاز ہے اگر ظلیر ۱۶۶۹۳ ۱۲۹۹۳ ۱۲۹۸۹۪۶ۭ۷cribe مہایا ہے کہ میں گھت난 ہوں اور اس طرف سے یک سب نہیں ہوں بنیشتے ہو آئے تو ب humour مجھے تارگیٹ کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں ڈھمکا رہے ہیں کہ میں وہ کسوں سے ویڈراؤ ہو جاؤں چنانچہ میں ایک آٹی آئی ایکٹیویسٹ ہوں میں آٹی آئی میں کافی چیزیں پہلے بھی آشکار کر چکا ہوں دوہزار تیرہ میں کوہے مام زامین کی لینڈ جب مندیر کو لیز دی تھی وقبوڑ نے سب سے پہلا میرا آرٹیکل جب ہی ٹائمس آف انڈیا کے فرنٹ پیچ پہ چھپا تھا جو آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ایک آشکار خانے کی کوہے مام زامین کے اوپر کی لینڈ مندیر کو کیسے دیا تو گجیستہ بورڈ میمبر کے اس کا جواب ہے کہ ہم نے نہیں دیا لیکن پروسیڈنگ موجود ہے ٹائمس آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے لہٰذا جب سے چلتے ہوئے آرہا اور ایسے کئی چیزوں کے پردے فاش میں نے کیے تھے اور آج کی تاریخ میں اب اس آشکار خانے کے سلسلے میں میں کچھ حقائق جس ملیہ ساپ کا انٹرویو ہے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس آشکار خانے کے تعلق سے دو کیسے کوٹ میں دائر ہوئے ایک ہے وقف ٹرائبنل کا کیس جو میں نے کیونکہ نہ میں اس آشکار خانے میں پیٹشنار ہوں نہ میں ریسپانڈنٹ ہوں نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آشکار خانے والوں کی سائیڈ ہوں نہ ہی میں دفاع کیا ہوں کہ میں زمینداروں کی سائیڈ ہوں میرا اس آشکار خانے سے وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں وہاں پہ آج تک گیا ہوں لیکن چنانچہ میرے والد پر جب یہ بات آئی تو میں نے اس میں تحقیقات کر کے ہائی کوٹ کا بنچ نکلوایا جو کی ہے ریٹ پیٹشن نمبر 22545 آف 2019 جس میں ہانڈربل ہائی کوٹ میں ملے ساہاں صاحب کی طرف سے شاکرہ بانو نامی ایک ایڈوکیٹ نے وقبوٹ کے خلاف کیس فائل کیا کہ وقبوٹ نے ان کی پیٹشن پر ایکشن نے لیا کہ وہ ایک اوخافی جائدات کا تحفظ کرے کیونکہ یہ ذمہ داری ہے وقبوٹ کی کہ وہ وقب جائداتوں کا یہ میری میرے والد کی یا کسی ایڈوکیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو وقف بوٹ کا کام ہے وہ جا کے تحفظ کرے اگر وہ وقف ہے تو نہ ہی کسی کی بھی پروپیٹی کو وقف بول کر کیس ڈال کر بلیک میل کر کے پیسے نکالنا جو کی آج کل ایک عام کاروبار بیکار لوگوں کا لوگ ڈان میں بن چکا ہے کہ کسی بھی وقف پروپیٹی پہ لیٹیکیشن کریئٹ کرو اس سے پیسے آتے ہیں اور ماضی میں کچھ وقت پہلے کچھ کیسز قوم کی نظر میں ہیں کہ کس طرح بلیک میل کیا جا رہا ہے وقف پروپٹیوں پہ کیسز ڈال کے یہ وقف پروپٹی نہیں ہے یہ نظام کی بھی وقف نہیں ہے وقف بوٹ کی بھی وقف نہیں ہے اور یہ میں نہیں ابھی آپ کو ریکارڈ میں وقف بوٹ کا ریپلائی پڑھ کر بتاؤں گا اور ریکارڈ بتاؤں گا جو وقف بوٹ اور نظام ٹرس نے ہائی کوٹ میں دیا ہے پہلے میں وقف بوٹ کے ججمنٹ یہ ججمنٹ ہے دیکھئے آرڈر کاپی جو کی 22545 2019 2021 کی ہے اور ڈیٹیڈ ہے یہ 16 اکٹوبر 2019 تین سال پہلے ہی ہائی کوٹ نے اسے خارج کر دیا تھا ملیہ صاحب کا دعویہ اس میں ایم اے موجیب صاحب ایڈوکیٹ وقف بوٹ انہوں نے سبمٹ کیا کہ ملیہ صاحب نے ٹرائبنل میں ایک کیس فائل کیا OS 8 of 2017 اور جو کی اب تک پینڈنگ ہے اس کا ججمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور انہوں نے کور کیس ہار گئے OS 23 اسی جائدات کے تعلق سے 2006 میں ڈیٹیڈ 9 اپریل 2008 اس پر کوٹ نے یہ کہا کہ ملیہ صاحب کے اس کیس میں جھوٹ پہ مبنا ہے اور لہٰذا اسے میں ڈسمیس کر رہا ہوں لیگل لینگویج میں ڈسمیس اور انہوں نے اس میں کوئی بندش نہیں رکھی وکبوٹ پہ کہ وہ ایکشن نہ لے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر وکبوٹ کو اس آرڈر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے اگر یہ وکپروپٹی ہے تو تو وکبوٹ تا کیا ریپلا ہے آپ اس کے اندر دیکھیں صاحب میں نے اس کے بعد جب یہ ویڈیو منظریں آئی میں نے RTI فائل کیا اور مجھے یہ جواب ملا وکبوٹ کی طرف سے RTI میں یہ 18 اپریل 2017 جو میں نے دستیاب کیا ہے وکبوٹ سے جواب اس میں وکبوٹ کہہ رہا ہے کہ نو وقف ریکارڈ پر تینڈنگ وکندنپلی ویلیج is available in this section requested copies of gazete and survey report are not readily traceable in this section یہ جواب ریکارڈ پر نہیں ہے وکبوٹ کے پاس نہ اس کی gazete ہے نہ اس کی survey report first survey report میں پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو آئیئے OS 8 of 2007 کا جو judgment یہ پاس ہوا دیکھئے حساب judgment 15th day February 2017 2021 2017 میں filing ہوئی تھی یہ stay ملا تھا کہ زمین عاشر خانے کی ٹرائبنل نے دو سال بات یہ stay vacate ہو گیا اس judgment میں honorable tribunal میں یہ agree کیا کیونکہ نظام ریپورٹ نہیں ہے لہٰذا اس کو dismiss کر دیا گیا ٹرائبنل میں کہ وقف کی جائداد نہیں اور stay vacate کیا گیا اب میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقف ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک واقف اور اس کا منتقب کوئی واقف ہو جو اپنی جائداد کو اللہ کی راہ میں وقف کریں اور اس کا پیپر وقف ہو دوسرا ہے first survey report جو کی 1950 سے 70 کے درمیان ہوا اور جس کی گزیٹ 1980 سے لے کے 89 تک چھپی گزیٹ نوٹیفیکیشن مینڈیٹری ہے ان کیس میں گندن پلی کے یہ دونوں چیزیں وقف بوٹ کے ریکارڈ پر نہیں ہیں till date آج بھی وقف بوٹ پریشان ہے کیونکہ کچھ سینٹرل وف کاؤنسل کی ٹیم نے روز غدیر وہاں پہ دورہ کیا اور مزید تفصیلات معلوم کی اور کسی نے کہہ دیا کہ 53 کی گزیٹ ہے تو ہے تو وقف بوٹ کے پاس ہونا چاہیے جس کی جائدت ہے وہی بول رہا اس کے پاس ڈاکیمنٹ نہیں ہے اور روڈ والے لاکے ایک پیپر دے دے رہے ہیں جبکہ وقف بوٹ بول رہا ہے کہ ہماری زمین نہیں ہے نہیں ہے کوٹ میں بول رہا پتہ نہیں آج کل میں نے جیسے کہا نا انیسیسری لوگ پیٹیشنار بن رہے ہیں اور لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں کہ یہ وفقی زمینیں ہیں آئیے اور کیس ڈالیے اور ایکسٹورشن کر کے پیسے لے لیجے اب ملیہ صاحب کندنپلی کے جو آشرو خانہ ہے جی وہ زمین سے ریلیٹیڈ آپ کی کے والی صاحب کا نام کیوں اس کے اندر انوالکہ ہے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کا جی جی وہ زمین سے یا وہاں کا کندنپلی کا جو آشرو خانہ سے کچھ تو ریلیٹیڈ ہوگا آپ کا جو وہاں سے ہمارے عزمت صاحب آپ بھی ایک اورگنائزیشن جنرلس سے ہٹکے دیکھتے ہیں اور مزید ما شاہ اللہ کافی اچھے چیزیں کریں سارا کروائیں سگنیچر تحافظ کے لیے کچھ اداروں کی آپ جانتے ہیں ملٹیپل ایکٹیویٹیز میں اسی طرح ہم لوگاں بھی کئی آشرو خانوں کی تعمیرات کروائیں اور ریسینڈ بھی ہیدر آباس سٹی میں کروائیں میں نام نہیں لینا چاہتا مجھے شہزادی کو بتانا ہے کام میرا پبلک کو نہیں بتانا ہے آپ کو آف دی ریکارڈ انشاءاللہ جو کام اس سال کروائے گجستہ سال کروائے ہیں ایک چیز گنوا دوں کہ دو ہزار سترہ سے جب سے مرزان جناب ریاض الحسن افندی صاحب مل سی بنے اور جناب مولانا حیدر آغا صاحب وغبورڈ ممبر بنے کیسرے کے تمام آشرو خانوں کو مجوریٹی آشرو خانوں کو وغبورڈ کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں مورو میں اور اس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں میری نمائندگی پر جناب افندی صاحب کی نگرانی میں حیدر آغا صاحب کے زیرے نگرانی یہ پیسے جو آج تک کبھی نہیں ملے ڈسٹرکٹ میں سولہ سے سترہ آشرو خانوں کو مل رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ آشرو خانوں کو ملے اسی طرح مجھے کچھ حضرات نے دو ہزار اٹھارہ میں کیس ہارنے کے بعد ٹرائبنل میں جب دو ہزار اٹھارہ ونیس میں جب یہ کیس ہار گئے تو ملیہ صاحب کے ریکمینڈیشن میرے پاس کچھ حضرات لوکل لائے کہ صاحب ان کا آشرو خانے کی تعمیر کروا دیجئے اور میرے والد نے اس آشرو خانہ کا دورہ کیا اور جس طرح وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے برابر آشرو خانہ بنوا دیں گے پانچ سے دسلاک روپے کے بجٹ میں کیونکہ اگر زیادہ بجٹ ہو جائے تو ہمارے پاس ہے نہیں فنڈ دینے کے لئے جو ہماری لیمٹ میں ہے ہم کر دیں گے یہ آشرو خانے بنانے کے لئے کیا آپ ہو یا آپ کے والد صاحب کسی طریقے کا فنڈ ریسیب کرتے ہیں یا کلیکشن کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں کرتے کیوں آپ کی کوئی اپروچ ہو کر آپ کو آشرو خانہ بنانا چاہی اپنی پرسنل پیسوں سے آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کوئی انجیو کے تروہ یہ کام میری ذاتی کمائی سے جو میرے پاس سہنے امام محفوظ خمس کے اس حصے سے آشرو خانوں کی تعمیرات میں بولا جیسے شرمندگی روزہ شرمندہ ہو جاؤں گا یہ آشرو خانے کا فلاں یہی وجہ ہے مجھے فیس بک پر پوسٹ کرنے کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے کیونکہ مجھے کسی سے چندہ اصول کرنا یا فنڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میرے ذاتی اخراجات سے جو میں کر سکتا ہوں مناسب شہزادی میرے سے کام لے رہے ہیں اور میں اس سے مطمئن ہوں اب کندنپلی آشرو خانے میں ہم نے پانچ سے دسلاک روپے کا تعمیراتی کام اسٹیمیشن بنوایا اور اس شخص کو کہا کہ ہم یہ پیسے تجھے دے دیں گے تو اپنے حساب سے بنوا لینا لیکن جب میں نے نظام ٹرس سے کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ متولی ہے آشرو خانے کا مجاور ہے تو میں نے جب نظام ٹرس سے معلومات کیے تو مجھے پتا چلا کہ ان کے والد نگرانکار تھے جو کہ ایک واشمن ہوتا ہے اور یہ ٹرائبونل میں یہ اپنے سگے بھائی یادیا سے کیس ہار گئے ہیں مجاوری کا یہ اس کا آرڈر کاپی ہے تو مجھے پتا چلا یہ ایکچولی یہ شخص ملے خود ایک فراڈ ہے اس کا بھائی متولی ہے کیس ہار گیا ہے اور یہ چندہ اصول کر رہا ہے لوگوں کو آشرو خانے تو میں نے کہا دیکھ بھائی میں پیسے آپ کو نہیں دے سکتا آپ ایک سوسائٹی بناو آشرو خانے کی میں سوسائٹی کو دیں جس میں تمہارے فیملی میمبر یا جس کو تم رکھنا چاہتے ہو صاحب خیر حضرات کو رکھ لو میں آپ کو دے دوں گا اور اسی اصنا میں یہ دیکھئے ایک ڈی کارڈ دستی آپ ہوا ہے صاحب مجھے ہائی کورٹ کی فائل میں وہ بھی پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس کی مزید کمپلین ہائی کورٹ چیف جسٹس کو کرنے والوں کے فیک ڈاکیومنٹ اس ریٹ میں پیٹیشنار ملے آنے لگائے ایک تو وہ سروے ریپورٹ جس کا ملائزہ آپ لوگ کریں گے یہ وقبوٹ کی سروے ریپورٹ ایکزیبٹ نمبر ایٹین اس ریٹ پیٹیشن میں ملیہ صاحب نے لگائی ہے جس میں انہوں نے یہ پوسٹ چڑھائے ہیں یہ بول رہے ہیں آشور خانہ امام خاسم اپنے ویڈیو میں اور یہ آشور خانے کا نام سروے ریپورٹ میں ہے آشور خانہ بی فاطمہ جس شخص کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس آشور خانے کا نام کیا ہے اس کو یہ معلوم ہے اس کی کتنی زمین ہے یعنی اس کی نیت زمین میں ہے آشور خانے کے نام میں نہیں دوسری چیز اس سروے ریپورٹ میں یہاں پر بہت کلیر طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل ایریا آشور خانے کا سیونٹی تری سکوئر یارڈ ہے اور اس کی اوپن لینڈ ایک سو سترہ گز ہے مزے کی چیز معلوم پڑی یہ ویڈیو میں کہتے ہیں نظام کا آشور خانہ ہے نظام اوخاف پیومیٹی کہتی ہے ان کا آشور خانہ ہے ان کو نگران کا رپائنٹ کیا لیکن اس نے دیکھئے وغبورٹ کو بھی مسلیٹ کیا name of the متولی شنکریا یادیا اس کے بھائی کا نام and mallaya یہ سراسر چیٹنگ ہے جس کی شکایت میں وغبورٹ سے کروں گا اور نظام ٹرس سے کر چکا ہوں تو نظام ٹرس سے copy issued by یا سروی کمیشنر کا سٹیمپ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے تو اسی پیپر کے لاسٹ پیج پر اسسسٹنٹ سروی کمیشنر کا سٹیمپ ہے جو کی ہر پیج پر ہونا چاہیے تو یہ چیٹنگ کر کر fabricate کر کر پیپر دالا گیا اب آئیے اسی کا جس طرح میں نے کہا سامنے بھی سٹیمپ ہونا چاہیے یا پیچھے سٹیمپ ہے دیکھئے سب اس آشور خانے کے باؤنڈریز پر اس آشور خانے کے باؤنڈریز پر سٹیمپ ہے اب اس میں آپ مزید غوڑ سے دیکھیں گے آشور خانہ اس کی open land اور یہاں پر ان کا کلیم ہے کہ یہ لینڈ وقف ہے سروی نمبر سیونٹی نائن پر وقبوڑ اپنی ریپورٹ میں کہہ رہا ہے یہ open land کسی بچی ریڈی اور ورجن ونکہ تیعا کی ہے وقبوڑ خود ماننے سے انکار کر رہا ہے جو کی انہوں نے پیپر کوٹ میں لگایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا یہ ایک چیز ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے اس کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے ایک اونر ہوتا ہے یہ نگران کار ہیں ڈرائیور ہیں اس گاڑی کے اور نظام ٹرس وقبوڑ اس گاڑی کے مشترے کا اونر ہے اونر کہہ رہے ہیں یہ گاڑی ہماری نہیں ہے اور ڈرائیور زد پہ اڑا ہے یہ گاڑی میری ہے اب خوم تیہ کرنا چاہیے کہ یہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ابھی اس کا سلسلہ میں اس کی ہی بات پر ایک چیز پر اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ پروپٹی وقف ہے صاحب یہ ہے دیکھئے صاحب پٹہ پٹہ پترکہ پہانی ہے اس میں پٹے دار کا نام نواب میر اسمان علی خان بہادر ہے جہاں جہاں وقف پروپٹی ہوتی ہے وہاں آشر خانے کا نام ہوتا ہے ناکی پٹے دار کا اور پٹے کی جگہ وقف لکھا ہوتا ہے اس لینڈ میں نواب میر اسمان علی خان نظام سیونت آف ہیدر آباد کا نام ہے اور صاحب اسی سلسلے کی آخری چیز بتا دوں کیونکہ بہت مزید تفصیلیں اس کو تو ڈیٹیل سے سٹنگ جج کو انکوائری کرنی چاہیے سٹنگ جج کو انکوائری کرنی چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس لینڈ کے پیچھے آخر کون لوگ پڑے ہیں جو بلیک میل کر کر پیسہ اصول کرنا چاہ رہے ہیں سر یہ ہے دیکھئے انہیں نے فائل کیا ہے کوٹ میں ملے آنے کوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں نظام ٹرسٹ کی پروپٹی ہے بلو بک میں اس کا ذکر ہے یہ آشر خانہ ہے شہزاد خاسم کا یہ دیکھئے کندن پلی گارڈن ویت ون ویت ون روم ٹائلڈ ہاؤس فالن ویلیچ کندن پلی سروے نمبر سیونٹی نائن یہاں پہ کندن پلی گارڈن یا اردو میں کہوں تو کندن بلی باغ نظام کی بلو بک میں پرائیویٹ پروپٹی کی لسٹ میں موجود ہے پرائیویٹ پروپٹی اور وق پروپٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے نظام کے جتنے آشر خانہ جات ہیں ان کی گزیٹ وقبورڈ نے شائع کی ہے جیسے بی بی کا علاوہ علاوہ سرطوغ آشر خانہ تاربن آشر خانہ غسل آتش مشیر آباد اور دیگر آشر خانہ جو نظام کے تحت ہیں ان کی گزیٹ موجود ہے تو پھر اس کی گزیٹ کہاں گئی اور یہ سوال مجھ سے نہیں میرے والد سے نہیں اس ایڈووکیٹ سے نہیں بلکہ وقبورڈ اور نظام ٹرس سے پوچھنا چاہیے آج خان ایک ویڈیو نٹ پر آ جاتی ہے کوئی بھی کچھ بھی ریکارڈ کر کے ڈال دیتا ہے اور یہ لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں بینہ تحقیقات کیے کیا اس شخص اور یہ واقعہ دو ہزار اٹھارہ یا انیس کا ہے جب وہ شخص مجھ سے آیا کیا سبب بنا کہ اس نے تین سال بعد کیسز ہارنے کے بعد ہائی کورٹ اور ٹریبنل میں تین تین سال میں آرڈر کافیز بتا رہا ہوں کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے ٹریبنل سے ہٹ کے یہ آج تین سال بعد اچانک اٹھ کے نام لے کے کیوں کر رہا ہے اس کا سبب پیچھے کون ہے میں نے پولیس سے بھی درخواست کیا کہ یہ تو ملیہ فیس ہے آپ تحقیقات کریے اس کے پیچھے مجھ سے بلیک میلنگ اور دیگر لوگوں سے بلیک میلنگ کرنے کے پیچھے یہ بلیک میلرز ہے کون اور صاحب میں ایک چھوٹی سی چیز بولنا چاہ رہا ہوں آپ کے اورگنائزیشن سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں صاحب کہ یہ تو ایک لا موقفہ جاہداد ہے جس کا کوئی وقف ریکارڈ موجود نہیں ہے لیکن میں نے جذبات دیکھے ہیں قوم کے اس کے پیچھے سوال اٹھائیں لیکن صاحب کچھ جاہداتیں ہیں میں جن کا تذکرہ آج کرنا چاہ رہا ہوں جس کے اوپر نہ سینٹرل وف کاؤنسل کچھ کرتا ہے نہ وقبوٹ کرتا ہے کچھ لینڈ گرائبر خابض بیٹھے ہیں آشور خانوں پر جو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہیں جس میں آشو خانہ نالے مبارک آشو خانہ کنڈا مڑگو آشو خانہ شہزاد خاصم کنڈا مڑگو کئی ایسے آشو خانہ جو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہیں جس کی ذمہ داری وقبوٹ کو نبانی ہے اور کوہیما میں ناوہ کمیٹی تشکیل ہوتی ہے ناوہ متولی بنایا جاتا ہے اور لینڈ گرائبر جنہیں